السلام علیکم دوستو دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے یا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ پیس بک کی اوپر ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے پیس بک ایڈی کا پاسورد دیکھ سکتے ہو یا پتا کر سکتے ہو دوستو اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں ان لوگ کے لیے جس کے پاس نہ پیس بک کا نمبر ہے نہ پیس بک کا ایمیل ہے میرا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ نے جس بھی پون نمبر سے آئیڈی بنایا ہے یا جس بھی ایمیل سے آئیڈی بنایا ہے اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو سیمپلی یہاں پر آ کر فارگٹ فاسورڈ پر کلک کر دیجئے اس کے بعد فائیڈ مائے اور یہاں پر آپ نمبر لکھ دیجئے یا ایمیل ایڈرس یہاں پر لکھ دیجئے اگر آپ کے پاس یہ دونوں نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیا کروگی تو یہی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا تو اس کے لئے دوستو آپ گوگل بھی یوز کر سکتے ہو یا جی میل بھی یوز کر سکتے ہو تو سب سے پہلے دوستو یہاں پر آپ اپنی جی میل اپلیکیشن کھول لیجئے اگر آپ کے مومبائل کے اندر جی میل اپلیکیشن نہیں ہے تو ایمیل اپلیکیشن بھی آپ یوز کر سکتے ہو یا ڈاریک گوگل بھی آپ یوز کر سکتے ہو اس کی بعد یہاں پر top to red پہ آپ کی profile کا ایک logo ہوگا تو اس پہ آپ لوگ type کر لیجے اس کی بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو google account تو اس پہ آپ لوگ type کر لیجے اس پہ type کرنے کی بعد دوستو یہاں پر first number option آپ کو home کا ملتا ہے دوسرا number پر personal information اور تیسری number پہ آپ کو data and privacy ملتا ہے یہاں پر آپ lift کی طرف drag کر لیجے اس طرح کا تو پھر آپ کو یہاں پر security کا ایک hour option یہاں پر show ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لوگ type کر لیجے اور اس کی بعد آپ تھوڑا نیچے آ جائیے تو نیچے آنے کی بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو password manager تو یہاں پر آپ لوگ type کر لیجے تو پھر آپ لوگ یہاں پر اگر آپ facebook کا password لینا چاہتے ہو یہاں سے تو facebook پر type کر لیجے اس کی بعد آپ کی mobile کی اندر جو بھی لاک ہے وہ یہاں پر use کر لیجے اگر آپ کی mobile phone میں لاک نہیں ہے تو آپ لگا لیجے security کے لیے ٹھیک ہے دوستو بینا لاک کی آپ اسے نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر وہ بھی option آپ کو show ہو جائے گا یہاں پر اگر آپ کی mobile میں پہلے سے لاک نہیں ہے تو وہ بھی option یہاں پر آپ کو show ہو جائے گا تو simply آپ ایک دو تین چار password لگا دیجئے اپنے phone پر اس کے بعد اپنے phone کا password یہاں پر کھول دیجئے تو آپ کا جو ID ہے وہ یہاں پر کھول جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اس password کو یہاں سے آپ copy بھی کر سکتے ہو یا number یا email address کو بھی یا آسانی سے copy کر سکتے ہو سو گئیز اگر ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو like subscribe کرنا مت بولنا چاہے دوستو اگلی ویڈیو میں ملیں گے خدا حافظ